عوض باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ پی کے نائی ٹیٹو کوہارٹ میں ویلیج کونسل خادیزائی میں اور میرے ساتھ ہمارے جو شہید ہوئے ہیں محمد علیاس ولد علیاس حسین ان کے بائی ان کے چچا ان کے بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لا منصر صاحبی موجود ہیں امپی اے داود آفیر دیو ہماری ساری تنظیم اور سارے پیٹی آئی کی ورکر یہاں موجود ہیں اس شہید لگر ہم آئے آج آئی ہوئے ہیں فاتحہ بھی ہم نے پڑھی علیاس جو ہمارے ورکر تھے پچیسویں اور چھبیسویں کی درمیانی شب رات کے دو بچ کر بیس منٹ پہ ان کی شہادت واقع ہوئی چونگی نمبر چھبیس پر جب ہم وہ راستہ اور کنٹینرز کو اٹھا رہے تھے اور راستہ کول رہے تھے جب ہم آگے بڑھ رہے تھے تو ہمارے پاس ویڈیوز بھی ان کی موجود ہیں کس طرح رینجرز کی گاڑی ان کی اوپر چڑھی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور ورکر کی وہاں پہ شہادت ہوئی ہے جس کو انہوں نے لا وارث قرار دیا جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے یہ بھی اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے صرف سوچنے کی اور کہنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ کتنا پریشر ان پہ ڈالا گیا کہ ان کو جو ہے جو شہادت ہماری ہوئی ہے جو ہماری ورکر کی شہادت ہوئی ہے کہ اس کو کسی اور کہانی میں ڈالا جائے تو بھی جی ٹین کا بہانہ کیا جاتا تھا وہاں پولیس کے جو وہاں لوگ موجود تھے ان سب کے نام ہمارے پاس ہیں ہم صرف اس گھر میں اس شہادت یہ ہمارا شہید ہے اور جو چھبیس بھی رات کو جو تحریک حساب کے ساتھ ہوا ہے جو ظلم ہوا ہے جو لوگوں کو شہید کیا گیا ہے جو اس انقلاب میں جو خون شامل ہوئی ہے انشاءاللہ وہ رائے گا نہیں جائے گا ہم اپنی شہید کے ساتھ کرے ہیں ہم ان کی فیملی کے ساتھ کرے ہیں اور جو جو بھی اس شہادت میں جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں شہادتیں حاصل کی ہیں جو جو بھی اس میں ملوئے سے ہیں ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ان کا پیچھے ہم قبروں تک کریں گے انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے اس تحریک آگے بھی بڑے گی درنبی ابھی شاید لیڈرشپ ہمارے آگے لائے مل دی گی جب تک یہ تحریک جاری ہے ہم اپنی شہیدوں کے ساتھ کرے ہیں اور باقی کی جو کہانی ہے وہاں پہ ان کے بھائی وہاں موجود تھے وہ اپنے جو کہانی انہوں نے خود دیکھی ہے اپنے آنکھوں سے ان کے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں جو جو ثبوت ان کے موجود ہیں ان کے اکارڈنگ یہ اپنی کہانی اور اپنی بات کریں گی پلیز تاکہ ہم احتجاج میں شرک ہو سکے تو احتجاج جاری اُساری تھی تقریب انہا یہ پچیس وی اور چبیس وی کی درمیانی شب دو بچ کر بیس نٹ پہ جب ان کے پاس ان کی طاقت ختم ہو گئی شیل ان کے پاس ختم جب خموشی چاہ گئی اوپر سے کیپکہ کپلا رہتے ہیں اسے ہم نے اس کو کور کر دیا تو یہ پر ان کو جان چوننا مشکل ہے تو یہ باگتے نکلے جب باگتے نکلے جو ہمیں نظر آ رہا تھا جس میں چار بھی گوڑالے جو میں نے خود دیکھے ہیں اور چار رینجرز کی جن کے ساتھ پروٹوکول ہوتی ہے جیسے میں سمال کر رہے ہیں شو مجھے ساری پروٹوکولز کا پتہ ہے وہ گاڑیا تھی اور ساتھ ان کے جو ٹریکس ہوتے ہیں جس پر رینجر اور پولیس کے مختلف گاڑیوں کی ہلکار پولیس والی گاڑیوں پولیس کے ہلکار بیٹھی ہوئے تھے اور رینجر کی گاڑیاں میں رینجر کے ہلکار بیٹھی ہوئے تھے تو چونکہ ہم موزرین کوئی چیزوں کی تعداد میں تھے تو انہوں نے یہ گاڑیاں ہماری پر چڑھانے شروع کر اس دوران جب یہ گاڑیاں چڑھا رہے تھے توڑ پڑ ہو رہی تھی تو میرے بائی کی جو جو دیت واقعہ ہوئی جو قوز اپ ڈیتے گوڑی ان کی یہ رینج آشید جو ہو گیا وہ رینجر کی گاڑی نے اس کو ٹکر مار رہے اس کے پر چڑھائی اس کے بعد مزید گاڑی آتی ہوئے چڑھنی شروع ہوئی ہمارے پر بھی میں خود بچ گیا اس دوران رینجر کی گاڑی جن سے بکا بھی ہو کہ فٹفال کے ساتھ گر گئے ٹکر مار رہی انہیں تو اس کے سے رینجر کے ہلکار بھی ان کی گر گئے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے جو اپنی گاڑی تھی اس کے پر بھی چڑھ گئے تو اسی موقع پہ پانچ ڈیٹ تو اس وقت جنہ ہو گئی تین رینجر کے ہلکار تھے اور دو ہمارے پی ٹی آئی کے برکس تھے میرے شہید بھائی کے ساتھ ایک اور لاش پیتی جس کا سر اس باڑی کے پاس جب باد اندرکہ نہیں موجود تھا تو انہوں نے جب میں اسپطال پہنچا جب میں موقع پہنچا جب میں نے اپنے لاش کو کور کیا علاقہ اس کو چپاری کی وہ کوشش کر رہے تھے میں موقع موجود ہو کے اپنے تحلیل میں چیزیں لینی تو اس دوران میرے پاس وہاں پہ جنہ کا پولیس کا متعلقہ ہر اسپطال میں ایک دفتر ہوتا ہے ون فیب کام مجھے وہاں پہ انہوں نے بلا لیا جواب مجھے انہوں نے بلا لیا تو میں نے ایک موبیل آلڑی مجھے اس چنہوں کا پتہ میرے کارڈنگ پہ لگائی ہوئی تھی جب میں اندر چل گیا تو وہاں پہ رینجرز اور پولیس کے اہلکار پہلے سے آلڑی میرے لئے موجود تھے سب ایکسپیکٹر امران حیدر تانہ رملہ کا بھی وہاں پہ موجود تھا اس موقع تھے تو میں نے کہا مجھے کس بھی بلایا ہوگا ہے کہتے ہیں آپ کی یہ جو بھائی کی ڈیت ہوئی ہے اس سے میں آپ بلائیں ہم آپ کا بیار ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں میں نے کہا بولوں اہتہ بولے جب میں نے شروع کیا کہ میں چب اس نمبر پہ موجود تھا تو یہ آپ کی رینجر کی گرڈنگر موجود تھے اور پولیس کی گرڈن میرے بھائی کو ہیٹ کیا ہے لہٰذا میرا یہ بہا بیان لکھا کوئیت ہے وہ اُلٹا انہوں نے مجھے کہتا ہے آپ جوڑ بولتے ہیں آپ کا واقعہ تو جی ٹین میں ہوا ہے چنکہ میں پیچھ کی دس سالوں سے اس نمبر میں رہتا ہوں تو مجھے تو پتا ہے پوریسٹیٹرز کا وہ ایک رہائشی علاقہ ہے ہمارا پروٹسٹو کشمی رہوے کی اوپر کشمی رہوے کی اوپر تھا اور چب یہ اس روٹ سے آ رہا تھا تو آرڈی اس پر جوہا کہتا ہے چبیس نمبر پہ یہ واقع ہوا تھا تو وہاں پہ ایک آم ایک سیڈنڈ ہوا تھا یہ وہاں پہ سے وہ کوئی چینج مجھے یہ پریچرائز کر رہے تھے کہ آپ بولے کہ یہ جی ٹین میں واقع ہوئے میں نے کب کیا آبار کرتی خیر میں نے سپیکر پہ کر کے ڈبل وانڈ ڈبل ٹو پہ کال کرائیں کھل کے وائس پہ تو وہاں سے ان کے سامنے یہ کنفہ ہوا کہ ہاں ہم نے الیاز کو چبیس نمبر سے ریکاور کی ریس کو کیا ہوئے یا ریکاور کیا ہوئے پھر انہوں نے میرے ساتھ یہ بات تسلیم کر دی اس کے بعد یہ تقیباً ساڑھے تین مجھے کا وقت تھا بار بار مجھے ایک کہیں الگ سیٹ پہ لیتے گئے ہیں کبھی الگ سیٹ مجھے مشورہ بھی دے گئے ساتھ پریشر بھی دے گئے کہ آپ اپنا بیار چینج کریں آپ کو کیا مسئلہ ہے میں نے کہا مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میرا آلوڑی پہلے ویک دفعہ والد صاحب خودی کراچی میں شہید ہوئے تھے میرا ایک ہی سگا بھائی تھا چھوٹا اگر یہ بھی شہید ہوگی میں چھوٹکی مورو میں چھوٹکی مرکی ہوں وہاں کے جاپے ہوا ہے تو یہاں پہ تو کل پھر بھائی میں نے کیس چلانا ہے تو میں پھر اس کو کیسے یہ ثبوت ہوئی دوں گا کہ میں نے خود دیکھا میرے پاس آئی ویٹنس ہے بسویر ہے نورمت شاہ ہے محمد عباس ہے خیر انہوں نے مجھے پر وہاں سے کہہ کہ آپ بکواس کر رہے ہیں میں نے کہا آپ بکواس آپ کر رہے ہیں تو تب نے میرے بھائی کو شہید کیا وہ چلانا مجھے پریش ریج بھی کر رہے ہیں مزید اس میں پھر انہوں نے دینیٹکس میں نے کہا مجھے اپنے بھائی کی دیڈ بھائی چلو آپ بیان نہیں رکار گنا کر رہا مجھے اپنے بھائی کی دیڑ بھائی دے وہ کہتا ہے جب تک آپ اپنا بیان سی تریکھ سے نہیں پیش کریں گے آپ بکتے ہو جیدہ بکت ہو گئے میں نے کہا میں کیوں بکتوں گا کہتے ہیں آپ پیڑی دیڑ بھائی میں سے لے کے تو جائیں میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں گا خیر بہاروں نے اس میں کوئی چودہ پندرہ گھنٹے لگے مسلسل اس کی دوران کمس کم بیس دفعہ میرے پاس آئے ہیں پھر انڈ پہ جا کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے آگیا جا کے بیٹھ کے بیان ریکارڈ کروئے یہ چار بچ کر پچاس منٹ چھ بیس کی بات تھی دن کو پیر میں نے کہا کہ گاڑی آ رہی تھی انہوں نے تک رمارہ ہے جب میں نے گاڑی پر نظر پڑی ہوئی رہی ہے پلیس پر کے پر با خواست کر رہے ہیں ہم آپ کی درخواست دیکھ سیپنی نہیں کرتے میں نے کہا چلو یار وہ پر باگ میں دیکھوں میں اس کو پر پروسس کروں کنوں ہی سیشن سے کروں گا میرے پاس اتنا گلم موجود تھا اس کے بعد پر میرے پر احسان کریں ڈیڈ باڈی مجھے دے دی خیر پر یہ میں نے مجھے میرے ساتھ تعاون گیا پر ہمس کا اسپطال پسٹمارڈمی نہیں کرنے دے رہے تھے صبح سے اپنے ڈیڈ باڈیز میں رینجر کی صبح ساڑھا ڈیڈ باڈی ہوالی کی ہیں اور میں نے پسٹمارڈم تک نہیں ہو دینے انہوں نے دے رہے تھے دوز ساڑھے پانچ بھئے پھر انہوں نے ایک لیٹرل لے کا پولیس نے اپنا اس کو کہ ان کی پسٹمارڈم کروا ہے پھر میں نے پسٹمارڈم کروا ہے وہ ریپورٹ آگر میرے پاس موجود ہیں اس ساری کروائی کی میرے پاس ریپورٹ آگر میرے پاس موجود ہے ٹک کر کے یہ ساری چیز ہیں تو مجھے مطلب میرے اس میں ریزرلی نے مجھے کہتا ہے کہ آئی جی صاحب کہتا ہے کہ جب تک یہ بیان نہیں ریکارڈ کروا ہے اس طریقے سے بیٹین والا تو اس کو ڈیڑواری اس وقت نبیشے کے اس میں دس دن لگیں خیر بہرحال انہوں نے مجھے تقیباً چھ سات بچے آگلے دن مجھے ڈیڑوارڈی حوالہ کر دی اور ہم آ سے پھر روان ہوئے آج آگلے شام تو وہاں پہ میں نے اٹریو بھی کیا لیکن مجھے وہاں پہ انہوں نے پریشریز کیا ٹورچر کیا کہ آپ اپنا یہ بیان اور نبیش طرح سے ریکارڈ ناکھ ہوئے یہ سارے کانے کیوں گے یہ علیاء صاحب کے دونوں بیٹیاں ہیں ان کے دو بچے تھے ایک چار سالہ ہے اور ایک بارہ سالہ یہ دونوں ان کی بیٹیاں ہیں ہم یہ میں ایک شور قرار ہیں کہ علیاء صاحب کی فیملی کا ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کی ہر ایک ہر ایک امداد کی جائے گی ابھی لا مرسل صاحب بھی بات کریں گے لیکن میں صرف یہاں پہ ایک میسیج دیتا چلوں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لاش دکھائی جائے یا ایک بندے کا نام بتایا جائے جو شہید ہوا ہے تو ہم یہ ثبوت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس طرح کے پی کے مزید شہادتیں جو ہماری ہوئی ہیں وہ بھی اب سامنے آئیں گی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب ہم نے شہیدوں کے ساتھ کر رہی ہے اور ان کی قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی افسوس ہوا ہم افسوس کرنے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہمارا شہید علیاس کا گھر ہے ان کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بڑا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے چچا رشتدار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروٹیسٹ میں بی چھوک میں اور چپیس نمبر میں ہمارے کارٹ کے تقریباً پچاس سے زائد ہمارے ورکرز بہت زیادہ طور پہ وہ بلٹ سے ہٹ ہونے ہیں جس میں تقریباً پانچ کے قریب جو ہیں وہ تقریباً ڈسیبل ہو چکے ہیں ہم ان کے گھر بھی ابھی وزٹ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جس طرح ہمارے ایم پی اے شفیقان صاحب نے فرمایا کہ انٹیریر منسٹر کی طرف سے آ رہا ہے کہ ایک بندہ بھی زخمیہ شہید نہیں ہوا گولی نہیں چلی حالانکہ یہ باقیات ہیں جو انہوں نے تفصیل سے بیان کی کہ وہ رینجر کے بندے جو انہوں نے خود اپنی گاڑیوں سے کچلیں وہ بھی پی ٹی آئی کے قاتے میں ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو شہید کیا حالانکہ انہوں نے خود ان کو کچلتا اور شہید کیا ہوا تھا اسی طرح ہمارے یہ ورکر بھی اور ان کے ساتھ ساتھ باقی زلوں کے بھی ورکر وہاں پہ چھویس نمبر پہ بھی شہید ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈی چوک میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پہ جو بلو ایریا کے بلڈنگز تھے مختلف یو فون ٹاورز یا اس سے آگے جو اجلی سیل ٹاورز ان کے اوپر انہوں نے سنائپرز کے سینٹرو بندے بٹھائی ہوئے تھے وہ سنائپرز والے باقیادہ طور پر ہمارے ورکرز کو ون بائی ون ہٹ کر رہے تھے کسی کو پاؤں پہ کسی کو تائیس پہ کسی کو بلکل سینے پہ گولی اور کسی کے پیٹ پہ گولی چلی تو یہ واقعات ہیں وہاں پہ آلیڈی ہماری ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ ہم نے ایک دو سنائپرز والوں کو پکڑا بھی تھا میں خود وہاں پہ موجود تھا ہماری بالکل پرامن پروٹیس تھی نہ وہاں پہ کسی نے توڑ پوڑ کی ایون وہاں پہ دکان جوتے ان کے سامنے گملے پڑے ہوئے تھے وہ بھی بالکل صحیح سلامت تھے کسی نے اس کو ڈیمیج نہیں کیا لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمیں وفاق کی طرف سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ جو ہیں چائل آف لیسر گورڈ ہیں خاص طور پر ہمارے چھوٹے صوبے کے لوگ اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری رہی تھی کیونکہ یہ صوبہ جو ہے انہی کے مفادات اور غیروں کے مفادات کے لیے یہ لوگ ہمارے ملک کو ہمارے صوبے کو انہوں نے ہماری مٹی کو انہوں نے استعمال کیا بار بار استعمال کیا اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا انشاءاللہ یہ حقیقی ازادی ہم لے کے لے رہیں گے ہمارے عزائم جو ہیں وہ ثابت قدم ہے انشاءاللہ اور اس کے بوجود بھی انشاءاللہ شہادتوں کے بوجود بھی انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم صرف اپنے لیڈرسپ کے کال کے انتظار میں ہیں انشاءاللہ ہم بار بار یہ پروٹیسٹ کریں گے جب تک ہمارے وہ تین بڑے بڑے مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے تو ایک دفعہ پھر یہ میسج پورے پاکستان کے لیے اور خصوصا ان بیمان جالی حکومتوں کے لیے جو بزورے بدماشی جو ہیں وہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں اور یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان کے پیچھے جو ان کے ہینڈلز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس ملک میں یہیں سٹیٹس کو فورسز اور یہیں سٹیٹس کو نظام جو ہے وہ قائم و دائم رکھی ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ جبدالجہد ہماری ان کے خلاف ہے اس فرسودہ نظام کی خلاف ہے اور انشاءاللہ ہم اہی کی آزادی حاصل کر رہے ہیں بہت شکریہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کے پر موجود ہیں خادزہی میں اور محمد علیہ السلام شاہد کے گھر میں اس کے بیٹے دو بیٹیا اور ایک بیٹا بیٹے ہوئے ہیں اور ان کا صرف اور صرف قصور یہ ہی تھا کہ یہ عمران خان کے جو حقیقی آزادی کی قول تھی اس کے ساتھ یہ ہمارے جو ور کرتے سارے کھڑے تھے اور ان پہ گاڑی چڑھائی گئی اور بدقسمتی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی جو رولز تھی اور رنجرز کی جو رولز تھی وہ ایک ڈراما کر رہے تھے کہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر لیں محسین نقی صاحب آپ دیکھ لیں کہ یہی آپ کی کرتوت ہے اور یہی آپ کی بیجن ہے اور یہی آپ کی مائنسٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو رول آف لوگ کی بات کر رہا ہے اسی وجہ سے ہماری جو پروٹسٹ ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ پولیس اور رنجر جو بھی ادارے ہیں وہ ہم اپنے ڈومین میں لے کے آئیں گے اور ہماری جو آہ جو آپ نے پہ سہیت قائم کی جو پاکستان تحریک انصاف یا پاکستانیوں پہ جو ایک میڈیول پیرڈ ریکارڈ ہوا ہے جو ایک بلیک ایرہ میں پاکستان پہ مطلب ہے آپ نے بلیک ایرہ میں پاکستان کی ہسٹی کو کر دیا ہے اور پاکستان پاکستانیوں پر آپ نے گولیاں چلائی اور سینکڑو ورکر ہماری ہمارے جو ورکر ہے وہ زخمی بھی ہو گئے اور شہید بھی ہو گئے اور شہادتوں کو آپ چھپا رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو مومنٹ ہے رول آف لوگ کی امران خان کی یہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ شہیدوں کے خون کبھی بھی ریگا نہیں جائے گا اور ہماری جو یہ ویژن ہے مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا انشاءاللہ اس پہ ہم قائم و دائم رہیں گے پاکستان زندہ بات مائنڈ سیٹ ہے